لات ماری جانے سے میرا مطلب جنم لینے سے پہلے انہیں ختم کیا جا رہا ہے کلی کو کھلنے سے پہلے مسئلہ جا رہا ہے ایک بچہ گرم میں آیا بھئی آتی تھی تھا ایک مہمان تھا اس کا صدقار تو نہیں کیا اس کے ہتھیارے ہوجیتے ہیں دوسرا باپ تم نے ایک گرم میں پل رہے بچے کی ہتھیار نہیں کی بلکہ ایک سرن آدھت کے ہتھیارے ہو تم اور ہمارے دیش کی سنسکتی یہ کہتی ہے کہ سرن میں یدی سترو بھی آ جائے سترو کا بھائی بیبیشن بھی آ جائے تو رام اس بیبیشن دشمن کے بھائی کو بھی گلے سے لگا لیا کرتے ہیں کسی رامائن پڑھتے ہو آپ آپ کے گرم میں ایک بچہ آیا ہے بیعات کی سرن میں آیا ہے پالنہار ہی مارنہار ہو گئے باڑ ہی کھیت کھانے لگی کیسے ہوگی جنگیز ہماری بچال کری ہے ایک سرن آگت کی ہتھیار کیے تم تیسرا باپ تم نے دین ہین آنات کی ہتھیار کیا ہے اتنے ہی تمہارے باجیوں میں طاقت تھی تو جن میں لینے کی باند مار کے دکھاتے ہیں ایک دین ہین آنات کو تین لوگوں نے مل کر کی مار ڈا تین ہتھیارے ہیں اس کے وہ بچہ چیک نہیں سکتا ہے وہ بچہ کانون سے اپنی دیا کی بھیق نہیں مانگ سکتا وہ بچہ تمہیں عدالت تک گھسیت کے انات ہے نہ وہ گرب میں ہے تمہارے بھئے اپنی زندگی کی مانگ نہیں کر سکتا تین ہتھیارے ہیں یہ پہلا ہتھیارہ تو وہ پتی جو اپنی پتنی کو گرب پات کے لیے مجبور کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہتھیارہ ہوا کرتا ہے دوسرا ہتھیارہ وہ ڈاکٹر جو چند روپیوں کے کھا دے کسی کے گرب میں اپل رہے عجر میں سسو کا قتل کرتا ہے وہ تیسری ہتھیارے ہیں وہ ماں ہے یہ اپنے ہی کھون کی ہتھیا کرواتی ہے جا کر کے دھیان یہ تین ہتھیارے ہیں جان رکھنا یہ تین ایسے قسائی ہیں یہ لاکھ تیرت کریں چاروں دھام کی یاترہ کریں گنگا نہا لے جمنا نہا لے یہ کھون کے داگ کبھی دھلنے والے نہیں ہیں یہ تینوں ہتھیاروں لوگ یہ تینوں قسائی لوگ اور جس کلینک میں گرب پات ہوتا ہے میں اسپتال نہیں کہتا وہ کسی بوچڑ کھانے اور سلاکر ہاؤس سے کم نہیں ہوا کرتا ہے ارے بوچڑ کھانے میں تو پسووں کو مارا جاتا ہے یہ ایسا بوچڑ کھانا ہے جہاں چند روپے کے کھارتی ایک ڈاکٹر اتنا بڑا پاپ کرتا ہے کہاں گئی تمہارے اندر کی سمبیدنائیں کہاں گئی اس ناری کا دھڑکتا ہوا دل جانتے ہو ماں کا دل کیا ہوتا ہے بچہ سوکھے میں سلاتی ہے خود گیلے میں سوتی ہے وہ دنیا میں ماں ہوگا کرتی ہے ماں تو وہ ہوتی ہے خود بھونکی رہتی ہے لیکن بچے کو آنچل کا دودھ بلائے کرتی ہے ماں تو وہ ہوتی ہے کہ اپنی جان لٹانا پڑے لیکن بچے کو جیون دان دیا کرتی ہے یوں تو آنڈھی توفان آئے تو ماں کی نیند نہیں ٹوٹتی رات کو لیکن بچہ تھوڑا سا کنمنا جائے تو گہری نیند بھی ماں کی پلوھر میں ٹوٹ جایا کرتی ہے ارے ماں کا ہوتی ہے تو گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ کومل ہوتا ہے لیکن واہری ہتیاری نماں تھیرا ہوتی ہے تو گری نائٹ سے بھی زیادہ کٹھور ہو گیا ہے اپنے ہی کھون کی ہتیہ کرا رہی ہے ارے جس ناری نے گرب پات کرایا ہے یہ مس سوچنا کہ اس نے کیول ایک لڑکی کی ہتیہ کی ہے یا ایک بیٹے کی ہتیہ کی ہے تمہیں جو پاپ لگے گا نا گرب پات کرانے کا باپ آپ نے ایک بچے کی ہتیہ نہیں کی ہے آپ نے بھاوی مونی کی ہتیہ کی ہے آپ نے ایک سادوی کی ہتیہ کی ہے آپ نے ایک سن ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی جنم لینے کے بعد نائی فستی سنسار کے پرپنچ میں کوئی جھانمتی بن کر کھڑی ہو جاتی کوئی بشدمتی بن کر کھڑی ہو جاتی کوئی سفاسمتی بن کر کے دنیا میں کھڑی یدی وہ بیٹی ماتا جی بنتی تمہیں اس محلہ سے کہوں گا تم نے ایک آریکہ کی ہتیہ کر دی ہے یدی وہ بیٹا سنت بن جاتا ہو شکتا ہے آپ کا بیٹا گھر گرستی میں نہ پھستا تو آپ نے یدی بچے کا گروپات کر آیا ہے ایمان کر کے چلو ایک بیوی کا نند کی تم نے ہتیہ کی ہے آرے والے شانتی شاگر کی تم نے ہتیہ کی ہے آجاری کن کن کی تم ہتیارین ہو تمہیں بھم ہتیہ کا پاپ لگے گا تمہیں سنت ہتیہ کا پاپ ہو کیا معلوم کون بچہ کیا بن جائے ہو شکتا ہے آپ کی بیٹی انرا گاندی بنتی ہو شکتا ہے آپ کی بیٹی پرتبہ پاٹیل بن کر کے کھڑی ہو جاتی تم نے آنے والے بھوش کے راشت پتی اور پڑھان منتری کی ہتیہ کی ہے تم نے آنے والے سنتوں کی ہتیہ کی ہے آنے والی دیویوں کی تم نے ہتیہ کی ہے ابھی تک تو ہم نے سنا تھا کہ پوتھ کا پوتھ ہوتے ہیں ماتا کبھی کماتا نہیں ہوتی لیکن باہری کل جگی ماں تُو نے اپنی کوکھ میں پرشن چھننے لگوا دیا ہے تُو نے اپنی کوکھ میں سندے ہاسپت ہو گئی تمہاری کو اب کوئی اوتار جنم نہ لے گا کیونکہ ہر اوتار اور ٹی ٹھنگ کر یہ سوچتے ہوں گے کہ نہ جانے کسی ہتیاری ماں کے گربوں میں چلے گئے تو یہ جنم لینے سے پہلے ہماری جیون لیلا سماپت کیسی ہو گئی ماں کی ممتا تم تو ناری ہو معلوم ہے تمہیں ایک ناغن اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد کھاتی ہے ایک کتی جب بھنکی ہوتی ہے تو جنم لینے دینے کے بعد بچوں کو کھاتی ہے تمہاری جنم لینے سے پہلے کوکھ میں اپنے بچے کو کھا جایا کرتی ہو اس کی زندگی کو برباد کر دیا کرتی ہو اس کی جیون لیلا چھین لیا کرتی ہو گربپات کرانے والی اسٹری ناغن سے بھی بتر ہوا کرتی ہے کیا ہوتی ہے معلوم ہے ایک کرورتہ کی روپ جو بکرال روپ میں رہتی ہے بھائی سیرنی جب کسی کے بچے کو دیکھتی ہے تو مار کے کھاتی ہے لیکن اسی داڑ سے جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اس ہاتھیارین داڑ میں بھی کرونا کا اور ممتا کا جنم ہو جایا کرتا ہے بھائی بھی بڑے پیار سے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے ایک ہرنی بھی سیر کا مقاولہ کر لیتی ہے ہرنی بھی اپنی سکتی کو نہیں دیکھتی ہے آچاری مانتوں کے کہتے ہیں جاتی ہے مرگ پتی کے آگے بھرے مرنگ میں جدی سیرنی بچے پر اٹیک کرے تو ہرنی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوتی ہے یہ طاقت کہاں سے آتی ہے یہ ممتا کی طاقت ہوتی ہے مانیور کتنے تڑپا تڑپا کر کے اس بچے کی جان لی جاتی ہے سو بھاگیوانو کہ ہیشور نے تمہیں سیوہ کرنے کا موقع پردان کیا ہے بہت کٹھی نکام پریاس کریں ایک بیتی میرے پاس آیا بولی مہراج میں سنیاس لینا چاہتا ہوں تو میں نے کہا دیو کس بارت کی ہے اب تو سوچ کیا رہا ہے اتنے اچھے بھاو بنے ہوں چل ساتھ میں بولی مہراج جب تک پروچن سرو لگتا ہے ساتھ چھوڑو تم ان کا بس اسی دن چھوڑ دے بولی من تو بہت ہے کہ میں سنیاس لے لوں تم ان کا لے کیوں نہیں رہا ہے من کو دیکھو کتنا چنچل ہے بولی مہراج آج جب میں گھر سے آ رہا تھا پتنی نے تین بار ہاتھ بگنا تم سنیاس مجھ لے رہے نا میں منا کر رہی ہوں تم کو مہراج کے باز خوب جاؤ لیکن مہراج کے ساتھ مت جاؤ بولی مہراج میری اچھا بہت ہے پتنی راجی نہیں ہے وہ روکتی ہے اور ایک دن آپ نے اپنے پروچن میں کہا تھا کہ کسی کا دل دکھانا پاپ ہے تو کسی سے بڑی تو میری پتنی ہے یہ سوچ کر کے میں نہیں لے پا رہا ہوں کہ میں اس کا دل کیسے دکھا ہوں کیونکہ آپ نے کہا دل دکھانا ہنسا ہے دل دکھانا پاپ ہے میں ایسا پاپ کیسے کما سکتا ہوں لیکن من بہت ہے باہرے بی ایمان آدمی میں انہوں کا سنیاس تو رکھتا ہوں ایک طرف سنیاس کی باتیں تو بنباد میں کریں گے جب ایک بات بتا تیری پتنی اور کون کونسی باتوں سے راجی نہیں ہوتی ہے سنیاس سے تو راجی نہیں ہے چل میں مانتا ہوں اور کونسی باتیں ہیں جن سے تیری پتنی خلاف ہے بولے ایسی تو کئی باتیں ہیں میں انہوں نے کہا پھر بھی بولے وہ کہتے ہیں سگریٹ مت پیو وہ کہتے ہیں فلم دیکھ رہے مت جاؤ وہ کہتے ہیں دن بھر کتابیں مت پڑو وہ کہتے ہیں یاد دوستوں کے ساتھ جیدہ دیر رات پر باپیس نہ لوٹو تم انہوں نے کہا بول بول پاپ لگے گا یا نہیں لگے گا سنیاس لینے میں اس کا دل دکھے گا سگریٹ پی کر دل دکھائے جا رہا سگریٹ پھونکے جا رہا ہے ارے اس سمیں تو سوچ ہنسا لگ رہی ہے پاپ ہو رہا ہے بول جھوٹ بولنے کو پتنی منہ کرتی ہے میں ان کا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا بولے نہیں چھوڑا میں ان کا پاگل پتنی تو کئی چیزوں کو منہ کرتی ہے لیکن تیری سمجھ میں ایک سنیاس ہی آیا کہ اس نے منہ کیا اور میں لے لوں گا تو دل دکھے گا ارے سگریٹ پر ہی دل دکھتا ہے تجھو آمارا گردی کرتا ہے بیچار یہ من کی چالانکیاں تو دیکھو کیسے سنمارگ سے بچاتا ہے اپنے آپ کو میں ان کا کیول سنیاس کا دکھ نہیں دینا چاہتا تو باقی سارے دکھ اس کے حوالے تُو نے کر رکھے ہیں ارے سوچ تو بیچار تو کل من بڑا چنچل ہے سنمارگ سے پیچھے جاتا ہے سنمارگ سے گھسیٹ آئے ہمیں کتنے ترک نکال لیتا ہے من بچار کریے مہراج مجھے آپ سے بات کہنا تو نہیں چاہیے پھر بھی کہہ رہا ہوں برا بات ماننا بات تیرے کیا مانوں گا تو مانوں گا تو بول دے جو بول رہا ہے میں اسی سمجھ جاتا ہوں کہ تُو تو برا ہی ماننے والی بات بول رہا ہوں تب تو کہہ رہا برا مت ماننا یہ بڑے چاپلوس لوگ ہوتے ہیں ماننے والا تو وہ لوگ ہیں جنم کے بعد ہی ایشور کو نہیں پوچھتے ہیں گرب کے چھے مہینے پہلے بھی ہم اسی ایشور کی آرادھنا کرنا پرارم کر دیا کرتے ہیں ہمارے یہاں پانچ کلیانک ہوا کرتے ہیں ہمارے یہاں گرب کلیانک کو مہاد مانا جاتا ہے آپ بتائیے گرب کلیانک کے ارگ چڑھانے والی اس محلہ کی کیسے ہمت ہو جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے کلینک میں جا کر گرب پاتھ کرا لیا کرتی پراکرتک روپ سے گرب پاتھ ہو جائے تو اس میں آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جان موچھ کر گرب پاتھ کرا لیا یہ سوچیں سمجھیں سنیوں جی طریقے سے سریانک ہے اور اس سریانک میں جو جو شامل ہیں بہت برے پاپ کرم کاوے بند کیا کرتے ہیں ہتھیارے ہیں وہ لوگ یہ ڈھونگی مہلا ہے یہ پاکھنڈے کہ ہم آلو نہیں کھاتے ہم پیاج نہیں کھاتے ہم راتلی میں بھوجنے ہی ڈھونگ کب تک کرتے رہو گے پاکھنڈ میں کب تک جی ہوگے دنیا کی نجروں میں دھرماتما بن جائے لیکن گرب پاتھ کرانے والی میرے مہاویر کے نجروں میں کبھی دھرماتما نہیں بن سکتی ہے آلو پیاج کا دیا کرتے ہو اور اپنے ہی کوک کے ہتھیا کر کے اسے گرب سے باہر کر دیا کریں یہ کیسا پاکھنڈ چل رہا ہے دس دس پوجہ کرتی ہے اممہ پریوشن میں وہ بہو کو گرب پاتھ کرانے کے لیے پریریت بھی کیا کرتی ہے یہ سب دھومے ایک بات دھیان لگنا یہ خون کے دھبے تم مہندی کے رنگ سے چھپا تو سکتے ہو لیکن آتما پر پڑے ہوئے خون کے دھبے یہ دھویا نہیں جا سکتا ہے دھیان لکھنا کوئی پراشت ہی ہوتا ہے اس کا اس کا پراشت تو پشو گتی اور نرگتی ہی ہوا کرتی ہے دھیان لکھیں